مجار سے جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے لیکن اس کے باہر بیٹھے گری بیکاری فٹے آل لوگ جانتے ہیں کہ مجار خود کنگال ہے وہ کچھ نہیں دیتی اس قارن وہ مجار کے بجائے وہاں پہنچے لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں صرف بیکاری نہیں وہاں بیٹھے مجاروں کے سجاد نسی گدی نسی خادم بھی جانتے ہیں کہ مجار کنگلی ہے اس میں گڑا مردہ کنگلہ ہے تو وہ بھی وہاں پہنچے لوگوں سے مانگتے ہیں لیکن عام لوگ نہیں جان پاتے کہ جب بیکاری سے لے کر گدی نسی خادم بھی مجار سے نہیں مانگتے تو وہ کیوں اس پر سر پھوڑ رہے ہیں اور اجمیر میں اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں غریب نواز موجود ہیں اور شہر غریب بنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں جب آپ دربار کے پاس پہنچیں گے سلی کے پاس تو مانگنے والے غریب فقیر وہاں گیٹ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں کن سے مانگنے کے لیے جو لوگ دربار کی زیارت کرنے آ رہے ہیں ان سے مانگنے غریب اٹھے ہیں دربار پہ جا کے غریب نواز سے نہیں مانگتے ہیں کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ غریب نواز نہیں دینے والے ہیں غریب نواز کی زیارت کرنے جو آ رہے ہیں وہی دینے والے ہیں غریبوں نمسکار میں راجیب چودری بھارت میں مجار کے نام کا پاکھنڈ ڈونگ اور اڈمبر کا کھیل جاری ہے یہاں قدم در قدم مجار درگاہ پیر بنا کر عام لوگوں کو مرک بنا جارہا ہے اور کمال یہ ہے کہ لوگ مرک بننے کو بیتاب ہے ایک اور ہمارا سناتنگیان لججت ہو رہا ہے تو دوسری طرف ویجیان کی بھی دھجیا اڑ رہی ہے چاند پہ جانے والا دیس پڑے بڑے اپگرے پرکشت کرنے والا دیس اب مجاروں کے چنگل میں پھش چکا ہے آج سب سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دفن ہونے کے بعد سڑی گلی لانس بیمار لانس وہ مردہ پیر کیسے بن جاتا ہے مان لیجے کوئی انسان ہے اس کی موت ہو جاتی ہے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ موت کے بارہ سے چودہ گھنٹے کے بعد سریر میں موجود پروٹین گلنے لگ جاتا ہے اور ٹیشو ٹوٹنے لگ جاتے ہیں سریر میں موجود ویکٹیریا اور فنگس سریر کے اندر کے حصے کو گلانے لگتے ہیں اس اسٹیج میں سریر پھر سے لچیلا ہو جاتا ہے تقریباً ہر سمپردائے دھرم کے لوگ اپنے کسی بھی یارے پیارے کا اسی سمیں کے انترال میں انتیم کیلیا کرم کر دیتے ہیں سوچے چاہے کوئی بھی ہو کتنا بھی بڑا ہو گیانی ہو دھیانی رہا ہو ہر کسی کی لانس مرنے کے بعد پھوراً اس کا انتیم کیلیا کرم کر دیا جاتا ہے کوئی بھی اس کی لانس اٹھا کر گھر میں نہیں رکھتا کارن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ مرنے کے دو دن بعد سے لانس کا سڑنا سروع ہو جاتا ہے آٹھ سے دس دن میں آتوں میں موجود ویکٹیریا مرے ویٹی شو کو کھانے لگ جاتے ہیں جس میں سریر میں گیس بنتی ہے سریر سے بہت گندی گھندانے لگتی ہے اور سریر کا رنگ لال سے ہرا ہو جاتا ہے ایسا ریڈ سیل یعنی کہ سریر میں موجود لال رکھت کنی کاؤں کے سڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے دو اپتے بعد اسٹیج میں بال ناکھون دانت بہت آسانی سے الگ ہونے لگتے ہیں سریر کی چمڑی موم کی طرح لٹکنے لگ جاتی ہے جس وجہ سے لانس کو ہلانا ڈولانا تک مسکل ہو جاتا ہے ایک مہینے بعد کیڑے مگوڑے لانس کے سب نرمنگوں کو کھا جاتے ہیں اور لانس کنکال میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے یعنی فائنل ہو گیا کہ جب کوئی مرتا ہے اگر اسے دپنا دیتے ہیں تو ایک مہینے کے اندر لانس کو کیڑے کھا جاتے ہیں اب ایسے میں سوال بن جاتا ہے کہ سڑی گلی لانس میں روحانی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے یہ لانس دپنانے کے بعد کیسے منت پوری کرتی ہے کیسے اس کے اوپر ماتھا رکھ کر چادر چڑھا دینے اور دان پیٹی میں پیسہ ڈالنے سے کون سا طریقہ ہے کہ آپ کا کام بن جائے گا کچھ لوگ کہیں گے آستہ ہے اگر آستہ ہے تو وہ آستہ عام لوگوں میں ہی کیوں ہوئے وہ آستہ مجاروں کے سجاد نسی خادی نسی خادی ملا مولاناؤں میں کیوں نہیں ہوتی وہ اس مجار سے کیوں نہیں مانگتے وہ وہاں پہنچے لوگوں سے ہی کیوں مانگتے ہیں جو وہاں سجاد نشین بیٹھے ہیں دربار پر اور مجاور بیٹھے ہیں خادی مجاور بیٹھے ہیں وہ خود اس غریب نواز کے دربار سے نہیں مانگتے ہیں وہ کس سے مانگتے ہیں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نہ ان سے مانگتے ہیں قرآن صاحب ہے مجار پیر درگار روپے کمانے کا ایک اڈا ایک بزنس موڈل بن چکا ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے پر یہ کسی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ فلانہ پیر ہے ڈھم کا پیر ہے یہ آپ کی اچھائے پوری کرے گا اس میں زیادہ لوگ ہندو ہوتے ہیں جو وہاں پر اگربتی پھول بتا سے چادر آدھی خرید کر مسلمانوں کی دکان چلا رہے ہیں یہ ہندو لوگ وہ لوگ ہیں جو مندیر میں جا کر ایک روپہ بھی دان دینے میں سنکوچ کرتے ہیں ان کو مندیر میں دیا ہوا پیسہ فضول خرچی لگتا ہے پرنتو ملاؤ کے آ جا کر پیر کے نام پر کھانا بھی کھلا دیں گے اور لنگر بھی چلا دیں گے جہاں سناتن درم کے انسار سویاترہ میں جانے یا مردے کو چھو بھر لینے سے اپنے کو نہا کر پویتر کرنا سنسکار مانا گیا ہے وہاں لوگ ایک پیر کی قبر کو چوم کر چاٹ کر ماتھا ٹیک ٹیک کرا رہے ہیں ایتر لگا رہے ہیں کسی کو نوکری چاہیے اس کے لیے مجار کسی کو بیماری ہے اس کے لیے مجار سنطان چاہیے تو مجار جبکہ لوگ جانتے ہیں بچہ پیدا تو جیوک پر کریا ہے بائیلوجیکل پروسس ہے پھر مانگنا کیوں لیکن پھر بھی مجاروں کے سجاد نسی گدی نسی خادیموں کے چکر میں پڑھ کر لوگ سو سن کا سکار ہوتے رہتے ہیں مہلائیں بھی سو سن کا سکار ہوتی رہتی ہے ایسے میں منوتی کا کیندریہ مجارے اور درگاہ کے خادیم اور سجاد نسی مو مانگی رکم اٹھتے ہیں اگر کوئی پرتی واد کرے تو گھیر کر دباؤ بناتے ہیں جبرجستی کرتے ہیں ورنہ بجت کر کے وہاں سے بھگاتے ہیں جیارت کلانے والے چادر چڑھانے والے تورک جسے پرسات دلانے کی ویوشتہ کرنے والے کو خادیم کہتے ہیں جن کا ایک ریٹ یا ماندے ہوتا ہے اجمیر جیسی نامی گرامی درگاہ میں کیب سلمان خان اور امیتام بچن جیسے گلیرمت ستاروں کی جیارت کرواتے ہیں تو آپ کو موٹی رکم دینی ہوگی اجمیر درگاہ کے آنگن میں درجن و گدی نسی اپنا اپنا تکیہ سجائے بیٹھے ہیں جن پر نام اور پیر کے سلسلے کی چھوٹی چھوٹی تکتی بھی لگا رکھی ہے یہاں پیر لوگ اپنے مرید بناتے ہیں اصل میں یہ ایک طرح کی اندھبگتی ہے جس میں پیر اپنے مرید کا کسی بھی طرح کا دوہن سو سن کرتا ہے مرید جس بھی سہریہ گاو کا ہے وہ وہاں اپنے پر باو چھیتر میں اپنے پیر کو شتھاپیت کرنے میں لگ جاتا ہے ان کے لئے چندہ جمع کرتا ہے ان کے پدھارنے پر آلی شان دعوتے کرتا ہے توفے دیتا ہے خرچے اٹھاتا ہے مریدوں کی سنکیہ ہی پیر کی شان اور رتبہ تیہ کرتی ہے پیر پر مریدوں دوارہ دھن دولت لٹانے کی تمام کانیاں کدونتی بن چکی ہے جس پیر کے جتنے دھنی مرید اس کی ساک اور لائپ سٹائل اتنی ہی شاندار دلی کی نجام الدین درگاہ کے سجاد نسی خواجہ حسن سانی نجامی ہوئے یوں ہی ایک بار اس نے فرمایا تھا کہ اگر میں بتا دوں میرا مرید کتنا روپے بیجتا ہے تو آنکھیں چندیا جائے گی کہتے ہیں خواجہ حسن سانی نیازی کے پتا اپنے سرواتی دنوں میں درگاہ کے بار سڑک پر کپڑا بچھا کر معمولی کتابیں بیچا کرتے تھے پھر انہیں درگاہ کے اندر کی بیوستہ میں داخلہ مل گیا اور وہ سجاد نسی بن گئے کہا جاتا ہے جب وہ مرے تو تیس سے زیادہ جائے دادوں کی پریجشٹری چھوڑ گئے اور نجام الدین اولیہ کے ساتھ ساتھ ان کے بھی سالانہ دو دو ارس ہونے لگے جن میں ان کے مرید چڑھاوا چڑھاتے ہیں دن تے ہوتے ہیں یہ کمائی شیدے ان کی جیب میں جاتی ہے یہ اتنا لابکاری دندہ ہے کہ اس کے لئے ان کے آپس میں قتل تک ہو جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ اگر پچھلے تین دسکوں کو بزنس کی نظر سے دیکھے تو دو بزنس نے سب سے بڑی گروہ دیکھنے کو ملی نمبر ایک ٹیکنولوجی اور نمبر دو پر درگاہ مجار پیر آکڑوں کی نظر سے اجمیر سریف درگاہ کی سالانہ کمائی قریب دو سو کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ دلی کی حضرت نجام الدین درگاہ دیوہ سریف بارہ بنگ کی حاجی علی درگاہ ممبئی سرہند سریف درگاہ رجا سریف پنجاب پیران کلیر سریف اتراخند درگاہ حکیمی مدی پردیس آسام کی حاجو پوہ مکہ درگاہ پیر بابا پیر بودن علی صاحب پیر اسمائل کی درگاہ اورنگاباد مہراشت میں چھوٹی موٹی درگاہ منے ہے اور بیہار میں درگاہ ایسے نہ جانے چھوٹی بڑی درگاہ لاکھوں کی سنکھیا میں اب بھارت میں ہے جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی ان سب کا سالانہ بجنس ملا کر قریب دو ہزار کروڑ کے آس پاس کا بتایا جاتا ہے یعنی آشتہ وان ہندو ہر سال دو ہزار کروڑ روپے منت کے نام پر ان درگاہوں پر چڑھا کر آتے ہیں تو سوال پر واپس آتے ہیں کی منت یعنی مانگ ڈیمانڈ جو ہندو لوگ ان پر رکھنے جاتے ہیں ان کی منت کس طرح پوری ہوتی ہے سمجھئے اجمیر درگاہ میں چشتی کی درگاہ میں دان پیٹیا ڈونیشن بوکس رکھے ہوئے ہیں جن میں لوگ دس بیس روپے ڈال دیتے ہیں موٹا پیسہ بھی ڈال دیتے ہیں یہ پیسہ ڈالنا نورمل سی بات ہے لوگ نظرانہ نوٹ اور شکے بھی ڈالتے ہیں لیکن تھوڑے سمیں پہلے نومبر دسمبر اور جنوری ماتر میں ان تین مہینوں میں دان پیٹیوں میں انیش لاکھ روپے کا چڑھاوہ نکلا جسے گننے کے بعد چشتی کمیٹی نے فرمان جاری کیا کہ یہ پیسے مدرسوں کے بھی کاس میں خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ سال دو آزار اکیس کا درگاہ کا بجٹ پیس ہوا تو تیہ ہوا کہ شکسہ کے لیے درگاہ شریف کے مدرسے کا آدھونی کرن کیا جائے گا صرف اتنا ہی نہیں آج سے آٹھ سال پہلی وہ خبر دیکھئے جب یہ تیہ ہوا گی درگاہ دیوان کو سالانہ پینسن کے روپ میں خادم دو کروڑ روپے دیں گے یعنی قریب سولہ سے سترہ لاکھ روپے مہینہ پینسن ایک خادم کو ملے گی سوچئے اس ایک سیمنٹ کے سٹرکچر سے مراد کس کی پوری ہو رہی ہے آپ کی یا وہاں بیٹھے خادم ہوگی یا پھر کونسی سرکاری نوکری بھارت میں کونسا ایسا پد ہے جو ریٹارمنٹ کے بعد اتنی موٹی پینسن دیتا ہے ان ملاو کو وہ پینسن مجار نہیں بلکہ ہندو دے رہے ہیں یہ بات وہاں بیٹھا بھکاری سمجھ گیا مجار کے اندر کا کنگلہ مردہ کچھ نہیں دیتا بس عام لوگ نہیں سمجھ پائے